دوستو کافی محنت کرنے کے بعد بھی یدی آپ کسی بیقتی کسی کیرئر یا کسی چیز کو حاصل نہیں کر پائے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھئے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور یہ ویڈیو آج آپ کی لائف کو بدلنے والی ہے دوستو جندگی ہمیشہ ہمارے سامنے دو سیچویشن رکھتی ہے پہلی سیچویشن ہوتی ہے جو کی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اور دوسری سیچویشن ہوتی ہے جو کی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے مان لو یدی آپ کسی بیقتی سے بہت پیار کرتے ہو اور وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے تو ایسی سیچویشن میں پرستیتی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے مان لو آپ کسی کام میں فیل ہو گئے اس وقت پرستیتی آپ کے ہاتھ میں ہے آپ محنت کر کے پھر سے پیاس کر کے اسے دوبارہ اس کام میں سفل ہو سکتے ہو دوستو آج لوگوں کی سب سے بڑی گلتی یہی ہے کہ جو پرستیتی ان کے بس میں ہے اس پرستیتی کے اوپر وہ کام نہیں کر رہے ہیں اور جو پرستیتی ان کے بس میں نہیں ہے اس پرستیتی کو لے کر وہ بیٹھ گئے ہیں دکھی ہو رہے ہیں اور رو رہے ہیں اگر کوئی چھوڑ کر چلا جاتا ہے یا کسی کی موت ہو جاتی ہے تو میں مانتا ہوں کہ ایسی سیچویشن میں کافی دکھ ہوتا ہے لیکن اس پہ ہمارا کیا جور ہے آخر آپ کب تک اس چیز کے لیے خود کو دکھی کرتے رہو گے جو کی آپ کے بس میں ہی نہیں ہے اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ اپنی بھوشیوں کو برباد کر رہے ہو سالوں پہلے میں نے ایک بھوک میں پڑھا تھا جیون میں کتنی بھی خراب پرستیتی کیوں نہ آئے یدی اس پہ آپ کا جور نہیں ہے تو پانچ منٹ سے ادھیک دکھی مت ہوئیے اب بات کرتے ہیں کہ جب پرستیتی ہمارے ہاتھ میں ہے اور جیون میں خراب سمجھ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دوستو کچھ لوگ کسی کام میں یا کسی اگزام میں فیل ہو جاتے ہیں اور دکھی ہو جاتے ہیں اور ہار مان لیتے ہیں کہ میری قسمتی خراب ہے یہ مجھ سے نہیں ہوگا اب ایک بات بتائیے آپ فیل کیوں ہوئے آپ کا سپنا کافی بڑا تھا آپ دوسروں سے بڑی سوچ رکھتے ہیں بات سیدھی ہے جتنا بڑا آپ کا سپنا تھا اتنی بڑی آپ نے قیمت نہیں چکائی ہے بڑے سپنے دیپنے بالوں کو شروعات میں بہت بار فیل ہونا پڑتا ہے دارن ایک سپنا اگر آپ کا سپنا ایک کروڑ کی گاڑی میں گھومنے کا ہے اور لوگوں کا سپنا آٹھ سے دس کروڑ لاکھ یا پھر دس لاکھ کی گاڑی میں گھومنے کا سپنا ہے اب آپ بتائیے آپ کا سپنا ہے ایک کروڑ کی گاڑی میں گھومنے کا اور لوگوں کا سپنا ہے آٹھ سے دس لاکھ کی گاڑی میں گھومنے کا تو زیادہ قیمت کسے چکانی پڑے گی آپ کو یا لوگوں کو فیل ہونے اور خراب پریشتی میں سے مت دارو محنت کرتے رہو کیونکہ جس دن اوپر والا محنت کا فل دے گا اس دن وہ آپ کی سوچ سے دس گناہ بڑا ہوگا فالتو چیزوں کے لئے دکھی ہونا بند کرو اور تھوڑے سٹرونگ بنو دنیا کا وہ لیڈر جو اندر سے مجبوط ہو نہ کی کمجور ہو اٹھو اور نئی شروعات کرو اگر اس ویڈیو سے آپ کے من میں تھوڑی سی بھی آگ لگی ہے تو جلدی سے جاؤ اور اپنے کام میں لگ جاؤ اور ابھی سے اپنا کام شروع کرو تاکہ بھوشیہ میں تم ایک ایسے مقام پر پہنچ جاؤ جہاں پر پہنچنا کسی کا سپنا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو ایسی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کو زندگی کی سچائی بتاتا رہوں گا اسی لئے ایسی اور بہترین ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل پر جرور وزٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے اگر اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑی بھی ہیلپ ملی ہے تو اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے کیونکہ اس ویڈیو سے میرے کو بہت ہی موٹیویشن ملتا ہے اور میں اور اسی طرح کی ویڈیو بنا سکتا ہوں تو ویڈیو میں آنے تک بنے رہنے کے لئے دھنے بار